بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو پوری لاسٹ تک دیکھیں ایک پارٹ ڈی نس نہ کریں کیونکہ ایک چوٹا سا حصہ بھی آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور مزید اس سکارلشپ کے اپ ڈیٹس کیلئے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو چلی دیکھتے ہیں کہ اپلائی کس طرح کرنی ہے یہاں گوگل کروم جو ہے آپ نے اوپن کرنا ہے یہاں پر لکھنا ہے do.edu.sa ایو.edu.sa اس کو آپ نے سرچ کارنا ہے اس طرح آپ یہ دیکھیں اسلامیک یونویسٹری آف مدینہ کا جو سکارلشپ جو پورٹل ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اور یہ کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد یہ انگلیش میں کنورٹ ہو جائے گا خود با خود یہ ابھی عربی میں اوپن ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ سلک کرگوم رہا ہے ابھی انگلش میں کنورٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں انگلش میں آ گیا ہے اچھا تو یہاں پر آپ جب نیچے آئیں گے تو ایناؤنسمنٹس میں یہ دیکھیں ایک دن پہلے یہ دیکھیں ان бойوں یہ بھی انگلش میں کنورٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ انگلش میں آ گیا ہے اسٹارٹ آف تی نٹرنیشنل سٹھونٹ ایڈی مشن سیزن چودہ سو چھوالیس ایڈے ایگو یہ کل ہی جو ہے پرسو رات کو ہی جو ہے یہ ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں تو چلے اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ تین لائنز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پر آپ نے کلک کرنا ہے پھر یہاں پر یہ نیچے آ کر یہاں پر دیکھیں یہ یہاں پر سپورٹنگ ڈینشپ ہیں تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ڈینشپ میں آپ نیچے آگے یہاں ایڈمیشن اینڈ ریجسٹریشن اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد ایک نیا پیج آپ لوگ کے سامنے کل جائے گا جو کہ ایڈمیشن اور ریجسٹریشن کا ہے یہ دیکھیں یہ انگلش میں خود بخود کنورٹ ہو رہا ہے اچھا پھر اس میں ہم تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر جو ہے ہمیں لنکس مل جائیں گے امپورٹنٹ لنکس تو یہاں پر یہ دیکھیں یونیورسٹری ایڈمیشن اس لنک پر کلک کریں اس پر کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اپلیکیشن یونیورسٹری ایڈمیشن کا جو پیج ہے وہ اوپن ہو چکا ہے یہاں پر ہمیں جو ہے یہ دیکھیں ڈائریک ایڈمیشن لنکس یہ اس پر کلک کریں پھر ڈائریک ایڈمیشن لنک پر کلک کرنے کے بعد یہ ہمیں admission یعنی application form کے links کی طرف لے جائے گا یہاں پر ہمیں تین links ملیں گے یہاں پر نیچے آئیں گے تو یہ دیکھے تین links مل رہے ہیں undergraduate application application for admission to postgraduate اور یہاں پر جو ہے international students کا application ہے تو اس پر آپ نے click کرنا ہے third والے link پر اس link پر click کرنے کے بعد جو ہے یہ دیکھے university admission portal international student in Islamic University of Medina اچھا یہاں پر اگر آپ نے پہلے کبھی apply نہیں کیا ہے اسلام ایک university of Medina میں تو یہاں پر آپ نے register پر click کرنا ہے تو دیکھے register پر click کرنے سے یہاں پر ہمیں یہ کچھ چیزیں مانگتے ہیں یہ دینے کے بعد آپ نے create account پر click کرنا ہے account create ہونے کے بعد آپ کو ایک email آئے گا وہ جو ہے آپ نے open کر کے آپ کا account جو ہے وہ بن جائے گا جب بن جائے گا تو آپ واپس یہاں پر آ جائے اور یہاں پر یہ دیکھے login تو جو login آ رہا ہے آپ نے اس پر click کرنا ہے اس پر click کرنے کے بعد یہاں پر پھر اپنا email اور جو password آپ نے چنا ہو وہ آپ یہاں پر enter کریں وہ آپ نے یاد رکھنا ہے میرا already یہاں پر account بن چکا ہے تو میں یہاں پر login کر لیتا ہوں login کرنے کے بعد جو ہے یہ دیکھے ہمارا application کا جو process ہے وہ start ہو جائے گا یہاں پر آ رہا ہے apply تو آپ نے apply پر click کرنا ہے یہ دیکھے یہ ہمارا application open ہو چکا ہے first number پر ہے personal information personal information میں یہ دیکھے اپنا نام arabic میں دینا ہے یہ دیکھے first name surname middle name last name first name surname اگر آپ کا نہیں ہے تو یہ خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں صرف first middle and last name دے دیں nationality merit status or original nationality یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر fill کرنی ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ابھی میں fill کر کے دوں گا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس ویڈیو کا مقصد فیلحال آپ لوگ کو announce کرنا ہے کہ مطلب admission سٹارٹ ہو جگی ہے اچھا یہاں پر facebook, twitter, account, mobile number یہ contact information ہے سارے یہ relatives کا information ہے relative information مطلب جو بندہ آپ کو جانتا ہو دو بندوں کے آپ نے یہاں پر information دینی ہے پھر جہاں teachers یہاں پر ایک teacher کا بھی information دے جو آپ کو جانتا ہو college کا teacher ہو یا school کا teacher ہو اچھا پھر یہاں پر آپ academic information دینی ہے مطلب جو degrees وغیرہ آپ لوگوں نے حاصل کی ہیں یہاں پر آپ اس کو add کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ academic background ہے مطلب آپ نے اگر قرآن حفظ کیا ہے یا کوئی اور award وغیرہ languages وغیرہ کیے ہیں یا کوئی exams وغیرہ دیئے ہیں تو وہ یہاں پر آپ add کر سکتے ہیں tracks and choices کا مطلب ہے کہ آپ پڑھنا کیا چاہتے ہیں tracks میں آپ نے theoretical یا scientific آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر 30 type جو ہے وہ full time ہے academic level یہاں پر آپ صرف bachelor سے لئے ہی apply کر سکتے ہیں مطلب bs کیلئے یہ four years bs program ہوتا ہے اس کیلئے آپ یہاں پر apply کر سکتے ہیں پھر یہاں پر attachments ہے مطلب کہ جو چیزیں آپ نے یہاں پر upload کرنی ہے application میں تو وہ یہ دیکھے mandatory یہاں پر لکھا ہوا ہے تو جو چیزیں ضروری ہیں اس کے سامنے yes ہے تو ایک تو آپ نے color photo یہاں پر upload کرنا ہے pdf form میں high school certificate مطلب fsc کا certificate یہاں پر upload کرنا ہے translation of the high school certificate اچھا اس کا arabic translation بھی یہاں پر upload کرنا ہے arabic translation اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے تو وہ میں اس ویڈیو کے description میں میں اپنا email دے رہا ہوں تو اس پر آپ مجھ سے contact کریں میں آپ لوگ کے سارے documents arabic میں translate کر لوں گا اچھا پھر جو ہے یہاں پر transcript مطلب dmc جو ہے fsc کی dmc تو وہ upload کرنی ہے اور translation of the transcript to arabic اس dmc کی بھی arabic translation چاہیے valid passport passport کی passport کی picture medical report medical report آپ کی six months سے پرانی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ مطلب ڈاکٹر وغیرہ کہیں کہ آپ کو جو ہے physically اور medically جو ہے fit ہیں اچھا اس کا بھی arabic translation چاہیے birth certificate اور اس کا بھی جو ہے birth certificate کا بھی translation چاہیے arabic میں testimonial certificate یہ وہاں آپ جب apply کریں گے تو وہاں پر testimonial کے سامنے tick نہ لگائیں تو یہاں پر mandatory میں نہیں آئے گا ابھی mandatory میں آ رہا ہے yes لکھا ہے سامنے لیکن یہ ضروری نہیں ہے یہ جو ہے eyelets یا TOEFL وغیرہ کو کہتے ہیں اور اس کا بھی arabic translation چاہیے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ upload کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ وہاں پر اس کے خانے کو fill نہ کریں تو پھر یہاں پر یہ mandatory نہیں آئے گا academic recommendations کا مطلب ہے کہ آپ کو کون یہاں کوئی professor یا کوئی teacher آپ کو recommend کر رہا ہوں اس university کو کہ ہاں یہ اس بندے کو میں recommend کرتا ہوں کہ یہ لائک ہے اور یہ میرا student رہ چکا ہے تو اس طرح کا recommendation later بھی اگر آپ کو چاہیئے تو وہ بھی میں آپ کو provide کر لوں گا آپ مجھ سے email پر رابطہ کر سکتے ہیں email میرا اس ویڈیو کے description میں موجود ہے باقی چیزیں جو ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو upload کر سکتے ہیں ورنہ ضروری نہیں ہے اچھا ایک اور بات اگر آپ لوگ کو apply کرنے میں بھی مسئلہ آرہا ہے تو پورا apply process اگر آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں تو بھی آپ email پر رابطہ کریں تو apply بالکل submitted application form میں آپ لوگ کو دوں گا تو میں پورا apply جو ہے آپ لوگ کر لوں گا اچھا پھر یہاں پر questions ہیں تو یہ ساری ان سب کے سامنے آپ نے tick لگانا ہے اور اگر آپ disable ہے تو yes ورنہ no اور کوئی دل کی بیماری اگر ہو تو سامنے yes اگر نہیں ہے تو یہ no no پہلے سے لگا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے اچھا verification and application پھر آپ نے یہاں پر application check کرنا ہے کہ مجھ سے کچھ رہ تو نہیں گیا کوئی غلطی تو نہیں ہو گئے تو preview all my data کے اگر غلطی نہیں ہے تو پھر اپلائی کے اوپر کلک کرے تو اس طرح آپ کا apply ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے چک بھی کرنا ہے کہ میرا application پروسس کہاں تک پہنچا تو اس کو جب میں آپ کو اپلیکیشن سبمیٹ کر لوں گا تو اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو شورٹ سی بنا لوں گا آپ پروسس کہاں تک پہنچی ہے وہ بلکل آسان ہے اس کی فکر نہ کریں آپ apply کریں اور اس میں 45 days ہیں کل نہیں پرسو announce رہتے ہیں اس کے apply کرنے میں انہوں نے announcement میں بتایا ہے کہ 45 days کے اندر آپ apply کریں تو میں پھر بھی بتا دوں Arabic translation اور اگر Arabic translation سیشن میں کر لوں گا اگر apply نہیں کر سکتے پورا کا پورا apply مجھ سے کروانا چاہتے تو بھی آپ مجھ سے email پر رابطہ کر سکتے ہیں اچھا چلیں ملتے ہے پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ